ہمیر پور جن پہ سیس وقت کی بڑی اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر بیرہ گاہ میں لاپتہ یوک کا سو مل لے تھے علاقے میں سنسنی مجھ گئی بتا دے کہ پورا معاملہ جریہ تھانا چھتر کے انترگت بیرہ گاہوں کا ہے جہاں پر سنسنی خیس معاملہ آیا ہے جسے سن کر آپ لوگ بھی حیران میں ہو جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ پیتیس ورثی یوک کے سو پرسات پتر گرجہ اہروار کا سو اس کے گھر کے بغل میں بنے دھورام کے گھر پر اس وقت پڑا ملا جب تین مہاں سے بند اس گھر پر آج گریہ سوامی پہنچا گھر پر بدبو آنے سے پریسان گریہ سوامی نے کھوچ کی تو دیکھا کہ ایک سو اس کے گھر پر پڑا ہوا ہے آنن پھانن میں اس نے گرامیونوں کو سوچ نہ دی پولیس فورد بھی موقع پر پہنچی اور جانچ پرطال میں جڑ گئی جبکہ گرامباسیوں کے ساتھ پولیت پروار بھی عارف لگا رہا ہے کہ مرتق کی پتنی کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا آئے دن ان کے گھر پر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا اس کا برود مرتق کرتا تھا جو اس کی پتنی کو نہ گجار گجرا وہیں اسی خبر پر ہمارے سہیوگی سیتو سینگن نے گرامیونوں سے خاص بات کی آئیے دیکھتے ہوں ان کی ایک خاص ریپورٹ اس بقت میں کھڑا ہوں بیرہ گاؤں میں جو کی تھانت جریہ کے انترگت آتا ہے یہاں پہ ایک ماملہ سامنے آیا ہے ماملہ ایسا ہے اگر اس مرتق کو دیکھا جائے تو ماملہ کیا ہے کیا یہ پرم پرسنگ کا ماملہ ہے یا اس کی آتما ہتیا کر دی گئی یا اس نے خود خوشی کی لیکن کچھ بھی ہو موقع پر جو گرامباسی ہیں ان میں بہت زیادہ آکروس ہے آکروس اتنا زیادہ ہے کہ ان کا سیدھا سا آروپ ہے کہ جو مرتق کی پتنی تھی وہ کہیں نہ کہیں اگر سیدھے سبدوں میں کہہ دی گیا جائے تو اس کا جو چال چلن تھا وہ صحیح نہیں تھا اج کانچ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس کے گھر پر جو کی میرے ٹھیک پیچھے یہ گھر ہے وہاں پہ کئی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا پندرہ تاریخ مکر سنکرانکری کے دن ساید پتی پتنی کے بیچ میں کچھ بھی بات بھی ہوا گرامباسیوں نے کہا رات بارہ بجے کے بعد اس کا کہیں پتا نہیں چلا آج یہاں گرامباسی کچھ کھڑے ہیں میں سیدھے ان سے بات کرتا ہوں بابا کیا نام ہے آپ کا سورج دین سورج دین جی کیا گھڑنا ہوئی ہے یہ پوری یہ پتنی نے اپنے پتنیوں کے دورہ مروا دیا اپنے پتی کو پتی کو یہ کیا ہے معاملہ یہ بھائی ساب ایسا ہے کہ یہ تو بہت بچلن تھی عورت یہاں دو چار چھ آدمی آتے ہی جہتے دیتے تھے اور یہ تو ہندو ہے تھی لیکن پھر بھی بور کا پہن کے آتی تھی دو چار جانے آتے ہی جہتے تھے جو گہاں والے کہتے تھے تو ان سے لڑ جاتی تھی آخر آخر یہ جو یہ مارڈال کیا ہے اس نے اس کی بجے کیا اس کے پیچھے ہے یہ کچھ نہیں ہے بچلن تھی یہ بچلن کی بجے سے مروا دیا اس نے جہتے تھے جہتے تھے جہتے میرے نام آجائی جہتے میرے نام آجائی کتنے کتنے بھیگا جمین تھی آدمیگا جمین ہے اور سمپتھی کی اس میں بابا اور اس کا باپ بھی ساملتا کیونکہ اس کی کمائی جو ہے بابا اور باپ یہ خاتے سے پورا پروات سادی کو کتنے سال ہو گئے اب دس سال بارہ گہ تو بچے ہی ہیں دس سال تیرہ چاہدہ پندرہ سال کے ہو گئے سال کے ہو گئے کتنے بچے ہیں ان کے ان کے دیکھ بچی ایک بچہ ہے ایک بچہ ہے دو بچ ایک بچہ ایک بچی ہے جو کی ان کی سادی کم سے کم پندرہ سولہ سال کی ہو گئے جی آئی یہ تے کچھ گرام باسی جو کی سیدھا سا روپ لگا رہے تھے کہ سیدھے طور پر پتنی نے ہی پتی کی اپنی ہتیا کرائی اور جہاں تک پتنی کی بات کی جائے تو تھانا پرواری سے جب بات کی گئی اور موقع پر بھی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پتنی کو گرفتار کر لیا گیا ہے